ہیلو ایبریون میرا نام ہے ڈاکٹر محمد کاشف اور آج کی اس ویڈیو کے ذریعے ایک خاص ٹاپک کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے بیہیویر میں بدلاؤ ایسے جو پرسنیلیٹی ہے سپیرلیسز کے جو ہمارے پیشنٹ ہوتا ہے کہ ان میں بہت زیادہ ایسے بیہیویرل چینجز کیوں ہوتے ہیں اس میں پرسنیلیٹی چینجز کیوں ہوتا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات آپ سمجھئے جب کوئی بھی انسان ہے کہ اس کی اپنی ایک حدہ ہے اس کی اپنی ایک شمتہ ہے چیزوں کو کرنے کی ہاتھ سے کام کرنا پیروں سے چلنا ایسے تو جب ان سب چیزوں میں کم ہی آتی ہے کہ مان لیا کہ اس کو سٹروک آیا سٹروک کے بعد میں جو ہے اس کے ہاتھ پیر کا جو مومنٹ ہے کہیں نہ کہیں کم ہو گیا اب اس مومنٹ کے کم ہونے کی وجہ سے یا سپیچ میں ایسے دکت ہونے کی وجہ سے جب وہ اپنی باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں پاتے ہیں اپنی باتوں کو صحیح طریقے سے بتا نہیں پاتے ہیں یا اپنی جو ایسی ڈینک دنچریہ ہے جو اپنے ڈینک کام ہے جو بہت ایسے ضروری کام ہے واشنگ ہو گیا کھانا ہو گیا یہ سب چیزیں نہیں کر پاتے تو کہیں نہ کہیں اس چیز کی وجہ سے ان کو انفیریریٹی محسوس ہوتے ہیں انفیریریٹی مطلب کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ایسے کہ نیگیٹیو ایٹیٹیوڈ میں لے کے چلے جاتے ہیں بہت ایسے نکاراتمک صوبھاؤں میں اپنے آپ کو لے کے چلے جاتے ہیں اپنا جو ایک طرح کا ان کا ویکتت ہو ہے اس کو وہ ایک نکاراتمک اینرڈجی میں جو ہے وہ ڈھان لے لگ جاتے ہیں ان کی جو اوڑا ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ میں نکاراتما کھو جاتی ہے اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ کہیں نہ کہیں ان کا جو مومنٹ ہے وہ بہت حد تک کم ہو گیا وہ جتنا چیزیں کر پا رہے تھے وہ ابھی نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کی ساری جو جڑے ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں کہ برین سٹروک جو ہے جب آتا ہے کسی کو تو اس کے برین میں جب ڈیمیج ہو جاتا ہے چاہے وہ کسی کلوٹنگ کی وجہ سے ہو چاہے وہ ہیمریج کی وجہ سے ہو خون بہنے کی وجہ سے ہو یا سر میں کوئی چوٹ لگ گئی ہو یا اور بہت ساری وجہیں ہیں جب پیرلیسس ایسے کاؤز ہو جاتا ہے تو سیدھا ایسے اثر پڑتا ہے کہ مومنٹ خراب ہو گئے مومنٹ خراب ہو گئے وہ سب چیزیں وہ کر نہیں پا رہے ہیں تو اس وجہ سے ان کے بدلاؤ ایسے مون میں بدلاؤ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ڈیپریشن میں ایسے رہنے لگتے ہیں بہت زیادہ اپنے آپ کو اکیلہ محسوس کرنے لگتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بلکہ کچھ ایسے پیشنٹ یا ان کی فیملی آ کے بتاتے ہیں ہستے ہیں تو ہستے رہتے ہیں کہ اگر رونا سٹارٹ کر دیا تو رونا شروع ہو جاتا ہے یا اپنے آپ کو کمروں میں بند کر لیتے ہیں اندر سے ایسے گھنٹو گھنٹو ایسے پڑے رہتے ہیں تو یہ سب جو چیزیں ہیں یہ ہم کو بہت اسے برین اسٹروک کے سپیشلی جو ہے پیشنٹ میں دیکھتے کے لیے مل جاتی ہیں وجہ وہی ہے کہ ان کے مومنٹ بہت ایسے کم ہو گئے برین اسٹروک کے بارے سے تو کیا ایسے چیزیں ہیں جس سے ہم بدلاؤ لاؤ سکتے ہیں جس سے ہم ان کو تھوڑا سا اچھا محسوس کروا سکتے ہیں دیکھیں اس چیز کا کوئی اکدم کوئی چمتکارک سولیوشن تو نہیں ہے کیونکہ جو اپنے آپ میں جو برین اسٹروک کی ایسے ریکاوری ہے یا پیرالیسس کے پیشنٹ کی جو ریکاوری ہے وہ بون بون سے ساگر بھڑنے والی بات ہے مطلب آپ ایک دم کہ یہ کوئی نورمل بخان نہیں ہے ٹائ فائٹ نہیں ہے کہ آپ نے میڈیسن دیا اور ایک دم سے پیشنٹ جو ہے کھڑا ہو گیا یہاں جو ہے جب نیورو کا ایسے معاملہ ہوتا ہے تو جتنے ایسے نیورولوجیکل معاملے ہوتا ہیں وہ اپنے آپ میں بہت ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے بہت ایسے ریکاور ہونے کے لیے سمیں لیتا ہے بلکہ میں یہ کہوں گا ریکاور ہونے سے زیادہ کے ہنڈیڈ پرسنٹ ریکاوری آ بھی سکتی ہے نہیں بھی آ سکتی ہے اس میں کوئی ہنڈیڈ پرسنٹ شوریٹی نہیں ہوتی لیکن پیشنٹ کیلئے ایک امید ہوتی ہے کہ ہاں آپ جس کنڈیشن میں ہیں آپ اس کے ساتھ سے خلفل ہو جائیں گے تو یہاں قطعر کی ضیم حرابی کی ضمن ہو جائیں گے اپنے بانکہ بن فینی destر کی ضمن ہو جائیں اس سے خانت سے خس requirement گے اس سے بور حلی تار ہونے لگ جائیں لیکن اس میں آپ کے لیے کس طرف� آپ بھی کوئٹ بنا کریں گیا ہے اپ جو دوائیں ایسے لیتے ہیں ان کو اس چیز کا بلکل احساس نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی condition ہے یا جس طرح سے normal ایسے لوگ ہیں اس طرح سے میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں میں وہ چیزیں نہیں کر پا رہا ہوں تو کہیں نہ کہیں جو inferiority complex ہے اپنے آپ کو جو ہے پیچھے ایسے محسوس کرنا آپ کو ان کے دماغ سے وہی چیزیں نکالنے کی کوشش کرنی ہے اپنا ایک family environment جو ہوتا ہے اس کو اتنا ایک positive way میں آپ لے کے جائیے کہ کہیں نہ کہیں patient جو ہے اس محول میں اچھا محسوس کریں جو patient ہے اگر کسی طرح کا passion رکھتے ہیں کسی چیز کے لیے بہت اچھا ایسے محسوس کرتے ہیں کہ ہاں میں وہ چیز کرتا ہوں تو مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے تو اپنے patient کو وہ ساری چیزیں آپ کروائے اب میں یہاں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی drink ایسے کرنا بہت ایسے اچھا لگتا ہے کسی کو تو آپ ان کو drink کروائے نہیں کچھ ایسے چیزیں ہیں کچھ ایسے کام ہیں کوئی sports ہے تھوڑا سا اس میں آپ active ان کو کروا سکتے ہیں بائی assistance کہ آپ ان کے مدد کر دیں اس چیز میں یا اگر filmیں دیکھنا پسند ہے یا comedy show ایسے دیکھنا پسند ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں پاڑوں میں گھومنا تھوڑا سا پسند ہے تو جتنی یہ چیزیں ہیں ان کے ساتھ میں ایسے ہونی چاہیے ان کے لیے ان کے جو family member ہیں وہ کریں گے تو زیادہ ایسے بڑیہ رہے گا جس سے جو ان کا patient ہے وہ بہت زیادہ irritate نہ ہو جب آپ irritation میں ہوتے ہیں anxiety میں ہوتے ہیں stress میں ہوتے ہیں depression میں ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ اپنی جو mental psychology ہے اس کو آپ پر بھاویت کر رہے ہوتا ہے آپ negatively اس کو impact کر رہے ہوتا ہے اب اس کا سیرا کیا ہوگا جب آپ depression anxiety stress and چیزوں میں رہیں گے تو آپ کی جو neuroplasticity ہے آپ کی جو recovery آپ کے brain میں ہو رہی ہے کیونکہ recovery جس میں نے پہلے کہا کہ کوئی چمتکارک process نہیں ہے وہ تو ایک بہت ایسے بہت ہلکا ہلکا process ہے تو یہاں جو patient ہے اس کی خود کی بھی ذمہ داری ہے سمجھنے کے لیے یا ان کے جو family member یا consulting ایسے doctor ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو یہ سمجھائیں کہ آپ کی جو condition ہے وہ دھیرے دھیرے ہی reverse ہوگی تو جب اس طرح کا محول ملتا ہے جب اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں تو جو neuroplasticity ہے وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہتر رہتی ہے بجائے اس کے کہ patient جو ہے depression میں رہے family member ہیں وہ کوشش کریں گے کہ اپنے patient کیلئے جو behavioral سے changes ہوئے ہیں غصے میں رہنے لگے ہیں restless سے رہنے لگے ہیں بہت زیادہ ایسے کہ پریشان سے رہنے لگے ہیں کوشش کریں ان کے لیے وہ positive attitude بالی چیزیں کریں تاکہ ان کی personality میں ان کے جو ویقت ہے اس میں تھوڑا بدلاؤ آیا اور ان کی recovery کے اوپر زیادہ اثر نہ پڑے آج کی اس ویڈیو کے ذریعے میں کوشش کی کہ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ کس سکتے ہیں